ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے بیس بائیس سال کی عمر ہے مصر کی شہزادی ہے کبھی صفحہ کبھی مروہ کبھی صفحہ کبھی مروہ سا چکر لگائے ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایک ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے عبدی انتا تورید وانا ارید ولا یکونو اللہ ما ارید میرے بندے ایک تو ارادہ کرتا ہے ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے تو ایک ڈیل کر مجھ سے فَإِنْ سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدْ قَفَئِ تُقَفِي مَا تُرِيدْ تو میری مان لے دنیا میں پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں وَإِلَّمْتُ سَلَّمْ لِي فِي مَا أُرِيدْ عَتَعَبْتُ قَفِي مَا تُرِيدْ وَلَا يَكُونو اللہ ما اُرِيدْ اور اگر تُو نے وہ میرا چاہت پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا اور ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا اس مختصر زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیں جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیں جس سے روکتا ہے اس کو چھوڑ دیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی سبق کو دہر آیا گیا ہے اور اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے وہ دے دیا جائے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام رب حبلی ون السالحین دعا مانگتے مانگتے بوڑے ہو کے اور تقریباً کچھ چوراسی یا چھاسی سال کی عمر میں اللہ نے حضرت حاجرہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے وہاں آپ رہتے تھے فلسطین اور مکہ تو اس وقت آباد ہی نہیں تھا کالے پہاڑ تھے نہ پانی نہ سایہ نہ درخت نہ راستہ تو اللہ کی شکدرت ہے کہ یہ وچہ پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا جو تقریباً آپ کی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چوراسی کے تھے تو وہ اسی کی تھی اس سے بیٹا نہیں دیا اس سے بیٹا بعد میں دیا اور نوجوان بیوی بیس بائیس سال کی حضرت حاجرہ شاہ مصر کی بیٹی اس کے ساتھ اس سے اللہ نے بیٹا دیا تو بڑاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت پیار بہت محبت ایک دم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو یہاں سے اپنی نظروں سے دور کر دو اب کوئی اس کے سامنے انہوں نے لوجک نہیں مانگی یا اللہ کیا مطلب کس لیے کیوں کر رہے ہو چھاسی سال کی عمر میں بچہ دیا اب کہہ رہے ہو آنکھوں سے دور کر دوں کہا جی میرے رب کدھر لے جاؤں کہا جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گی تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پہ سوار دنیا موجزات کی نہیں ہے ورنہ یوں پکڑ کے وہاں پہنچا دیتے اونٹنی پہ سوار ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور اسماعیل یہ دوسری اونٹنی پہ سوار اور یہ کوئی ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے 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 کالے پہاڑ کالے کالی راتیں اور سہرا اور دشت و بیابان اور کہاں کہاں سے گزار کر جب مکہ پہنچے جہاں چار پہاڑ تھے ایسے ایک صفہ ایک مروہ ایک جبل ابی قبیس ایک کو جبل ہندی کہتے تھے وہ تو مٹا دیا ہے سارا ان چار پہاڑوں میں ایک نشیب تھا ایک گہری جگہ تھی تو جب وہاں اترے تو سبحان اللہ جبریل کہنے لے کہ یہاں اپنے بیگم اور بچے کو اتار دیں اور وہ واپس چلے جائیں تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھتے ہوئے جا کر آگ میں کود گئے تھے لیکن یہ منظر آگ میں کودنے سے زیادہ خوفناک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا یہاں کیوں یہاں تو نہ کوئی پانی نہ سایہ نہ درخت یہاں کیسے تو جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے رب کی منشاہ ہے کہ یہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے یہاں یہ اللہ کا گھر بنائیں گے تو جبریل تو تین دن وہاں جبریل تو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لئے کوئی تھوڑا چھپر وغیرہ یا بنایا یا نہ بنایا یا کسی کی کر کے نیچے واللہ عالم تاریخ خاموش ہے اب وہاں ان کو چھوڑا اور واپس ہو لیے جب واپس ہوئے تو حضرت حاجرہ کہنے لگی یہ آپ کدھر جا رہے ہیں اور حکم تھا جواب نہیں دینا وہ خاموش تو حضرت حاجرہ بچے کو گود میں لیا ہوا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ اونٹنے کی رسی پکڑ کے پیدل وہ بھی چل رہے ہیں تین میل تک وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں اور یہی پوچھتی رہی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آخر میں ان کو خیال ہے آئی اللہ کے نبی ہیں تو کہنے لگی آللہ ہو امرک کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے تو عبرہم الاسلام نے سر ہلایا کہاں اذن لن یضیعن اللہ ایک اور حاجرہ نے جنم لیا جس کا ایمان فرشتوں سے بھی اوپر جا چکا تھا اور انہیں تنک کے کہا جاؤ پھر اللہ ہمیں زائے کبھی نہیں کبھی زائے نہیں کرے گا اور اپنے ایک تم ان کی ہمت جوان ہوگی اور وہاں عبرہم الاسلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے پہاڑی پر چڑے حضرت حاجرہ ان کو دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں پہاڑی سے نیچے اتر گئے یہ بوجل قدموں سے واپس ہوئیں تو عبرہم الاسلام وہاں جب بچے سے بیوی سے اوجل ہو گئے تو اونٹنی سے اتر گئے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ربنا انی اسکنت من دوریتی بیوادن غیر زی ذرعن عند اند بیتک المحرم یا اللہ میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے نہ تنکہ ہے نہ درخت ہے نہ پانی ہے نہ انسان ہے غیر زی ذرعن میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے اور واپس چلے گئے تو میں سوچا کرتا ہوں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو رات کو جب بجلی چلی جاتی تھی وہ کسی کی آنکھ کھلتی تو وہ چیخیں مارنا شروع کر لیتا تھا اندھیرے سے ڈر کے اور آپ تھوڑا سا تصور فرمائیں مستور آدمی سن رہی ہیں مرد بھی سن رہی ہیں ایک ماں ہے اور خاص طور پر ماں کے احساسات کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ جب رات آئی ہوگی کالی سیاہ رات اور کالے پہاڑ اور کالے پتھر سنسان وادی اور تیز ہوائیں تو اس تنہا ستارے بھی جھانک جھانکے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی ہے پتھر پہاڑ بھی گم سم تو پہلے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے بیس بائیس سال کی عمر ہے مصر کی شہزادی ہے اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی تو اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہوئی اور تین دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور شاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا چونکہ کھانا ختم ہو گیا تو پھر جو صفحہ مروہ کے ساتھ انہیں پتا تھا کوئی نظر نہیں آئے گا کچھ نہیں ہوگا صفحہ پہ چڑی ادھر دیکھا ادھر دیکھا مجھے کوٹ ہے تیچار دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا پھر نیچے اتھریں پھر جہاں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا وہاں دوڑ لگائی اور پھر مروہ پہ چڑی آج ہم سیدھا ائر کنڈیشن وہاں انہوں نے ہال بنا گیلری بنا دیا ہے لیکن ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں وہ پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اور کانٹوں سے علشتی ہوئی کبھی صفحہ کبھی مروہ کبھی صفحہ کبھی مروہ ساتھ چکر لگائے شکر ہے وہ ساتھ پر ہی تھک کے بیٹھ گئیں زیادہ لگاتی ہیں تو شاید کوئی صفحہ مروہ کے سائی کر بھی نہ سکتا تو پھر وہ گر گئیں ہیں اور بے بسی سے اپنے بچوں کی طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچہ میری گود میں مرے کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے لیکن وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو پھر ممتہ زندہ ہو گئی انہیں اپنے پوری طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی جب وہاں پہنچیں تو وہ نوجوان تو غائب ہو چکا تھا وہ جبریل تھے انسانی شکل میں انہیں پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کوئن ہے زمزم اور آج تک اس کے پانی کا سورس معلوم نہیں یہ پانی آتا کہاں سے ہے تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے پروان چڑھے